اہم خبر آپ کو دیں کہ وزیر قانون کہتے ہیں سفارتی دستاویز ذاتی مقاصد کے لیے گم کرنے پر عمر قید سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر چودہ سال کی سزا ہو سکتی ہے ایف آئی اے سائفر کے معاملے کی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت انکوائری کرے گی چرمین پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے سائفر پبلک کیا جا سکتا ہے نہ ہی کسی سے شیئر قومی سلامتی کو پسے پشت ڈال کر سائفر کا سیاسی طور پر بے دارق استعمال کیا گیا آزم خان کے بیان نے واضح کیا کہ کیسے سائفر کو بیانی کے لیے استعمال کیا گیا سائفر معاملے کی تحقیقات مکمل میرٹ پر ہوگی آرمی ایکٹ کے تحت سیویلین کے ٹائل پانچ دہائیوں سے ہو رہے ہیں آرمی ایکٹ میں اپیل کا حق موجود ہے آزم نزیر تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ سازش کا معاملہ عوام کمہنگائی کی صورت میں بھوگتنا پڑا وزیر قانون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سفارتی دستاویز ذاتی مقاصد کے لیے گم کرنے پر عمر قید اور سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر چودہ سال کی سزا ہو سکتی ہے انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ایف آئی اے سائفر کے معاملے کی آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت انکوائی کرے گی چیمن پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے سائفر پبلک کیا جا سکتا ہے نہ ہی کسی سے شیر کی جا سکتا ہے قومی سلامتی کو پسے پوشت ڈال کر سائفر کا سیاسی طور پر بے درے گستعمال کیا گیا آزم خان کے بیان نے یہ واضح کیا ہے کہ کیسے سائفر کو بیانی کے لیے استعمال کیا گیا سائفر معاملے کی تحقیقات مکمل میرٹ پر ہوگی مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی ایک کے تحت سویلین کے ٹوائل پانچ دہائیوں سے ہو رہے ہیں اور آرمی ایک میں اپیل کا حق بھی موجود ہے مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ سازش کا معاملہ عوام کو مہنگائی کی صورت میں بگتنا پڑ رہا ہے وزیر قانون کہتے ہیں کہ سفارتی دستاویز ذاتی مقاصد کے لیے گم کرنے پر عمر قید اور سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر چودہ سال کی سزا ہو سکتی ہے